بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹیوں بیٹوں بزرگوں دوستوں آج سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ کا یوم وصال ہے یہ ہستی پاک وہ ہے جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو قائدات میں سب سے زیادہ پیاری تھی محبوب ترین ہستی تھی اور اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا یہ میرے سینے میں جس طرح دل ہوتا ہے اس کی حصیت میرے نزدیک وہ ہے جب سیدہ پاک تشریف لایا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو بوسا دیتے ان کی پشانی مبارک کو بوسا دیتے اپنی جگہ پہ ان کو بٹھایا کرتے تھے سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ کا مقام سمجھنے کے یہ ہے کہ وہ کائنات کی ساری عورتوں سے سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ افضل ہے اس لیے ایک دفعہ کسی نے امام مالک سے کہا کہ یہ جو ذکر پاک ہمیں ملتا ہے کہ سیدہ مریم جو ہے صلی اللہ علیہ سیدہ ختیجہ تلکبرہ اور سیدہ آسیہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ یہ بہت بلند مرتبت ان کا ذکر آتا ہے ہمیں مختلف حدیث میں ملتا ہے تو ان میں سے سرداری کس کے سر پہ ہے خواتین کی تو امام مالک نے کہا آپ عورتوں کی بات کرتا ہوں میں سبتا ہوں مردوں میں بھی سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جب رحمت کولین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا تو اس لیے وجود مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی اور کسی کی شان ہو نہیں سکتی سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جن کا نکاح پاک جو تھا وہ عرش پر بھی ہوا فرش پر بھی ہوا اور بچپن میں آپ کے معاملات یوں تھے کہ ایک دفعہ سیدہ ختیجہ تلکبرہ نے کسی شادی میں جانا تھا تو فقر اختیاری تھا سب کچھ تو راہ خدا میں لٹا دیا ہوا تھا تو سیدہ ختیجہ تلکبرہ ذرا ہچکچا رہی تھی سیدہ فاطمہ کو لجانے کے لیے ساتھ کہ وہاں عرب کی بڑی بڑی عورتیں آئی ہوں گی قریش کی بڑے لباسیں فاخرہ پینے ہوں گے اور سیدہ فاطمہ سلام علیہ کا لباس بہت سادہ سا ہے تو سیدہ فاطمہ نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت عرض کیا امی جان میرے بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا ہے کہ عورت کے لیے سب سے بڑا زیور جو اور قیمتی چیز ہے وہ تو اس کا حیاء ہے تو یہ سن کے سیدہ ختیجہ تلکبرہ بہت خوش ہو گئی تھی سیدہ پاک کی زندگی فقر اختیاری جس طرح میں نے کہا کہ خود چکی چلاتی تھی ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہوئے تھے اور سیدہ علیہ مطلعہ شیر خدا جب کہیں سے کچھ پیسے لاتے تھے اور وہ لا کے پیش کرتے تھے اور کوئی گھر میں ملازم نہیں تھا خدام نہیں تھے پھر ایک موقع پر جب آپ کو جو تھی وہ ایک خادمہ جو تھی وہ مل گئی تھی تو اس وقت جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے گھر میں تو سیدہ پاک جو تھی ان کو بخار تھا تبیہ ٹھیک نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سیدہ آپ فضا کو کہہ دیتی وہ یہ گھر کا کام کر لیتی چکی چلا لیتی صفائی کر لیتی تو عرض کیا کہ بابا جان ہم نے باریاں مقرر کی ہوئی ہیں آج میری باری تھی کام کرنے کی فضا کی نہیں تھی میں نے اس کو تکلیف نہیں دی یہ خدام کا خیال لکھنے کا تھا پھر اللہ تعالی نے ان کو کیسی برکت عطا فرمائی تھی کیسا ان پر کرم تھا سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان پاک کا مہینہ تھا این دوبہر کا وقت گرمی کا موسم میں سیدہ پاک کے کاشانہ پاک پہ حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا سیدہ پاک سو رہی تھی تو کہتی ہے کہ لیکن میں نے دیکھا کہ چکی چل رہی ہے اس کی آواز آ رہی تھی اور جھولا حسلین کریم این کا بھی جو ہے وہ جھلایا جا رہا تھا لیکن کوئی مجھے نظر نہیں آیا میں حیران تھی کہ چکی چل رہی ہے جھولا جھلایا جا رہا ہے تو یہ کوئی نظر بھی نہیں آرہا تو کہتی ہے میں واپس آ گئی اور آ کے سیدہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حیران کن دیکھا ہے اس شدید گرمی میں جو ہے وہ یہ چکی بھی چل رہی ہے جھولا بھی جھولا جا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا اس شدید گرمی میں میری بیٹی فاطمہ روزے سے ہے اور اللہ تعالی نے اس کو آرام دینے کے لیے اس پر نیند غالب کر دی ہے اور اس کے لیے گرمی کو ختم کر دیا ہے اور ملائکہ کو حکم دیا ہے کہ وہ فاطمہ کے گھر کے کام سر انجام دے اور یہ ملائکہ ہیں جو ان کی چکی چلا رہے ہیں جو ان کے شہزادوں کا جھولا جو ہے وہ جھولا رہے ہیں اسی طرح کی ایک روایت سیدہ عبوظر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی کسی کام کے سلسلے میں ان کے کشانہ پاک پہ گیا اور میں نے جب دیکھا تو سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ نواز ادا کر رہی تھی اور ان کی چکی جو تھی وہ خود بخود سال رہی تھی تو میں نے آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات ارز کر دی تو یہ ان کے جو کام ہیں فرشتے تو اس گھر کے غلام ہیں ملائکہ اس گھر کے غلام ہیں اور یہ جو فقر ہے لوگ سمجھتے ہیں وہ بڑے غریب تھے وہ غریب نہیں تھے وہ تو سردار تھے اپنے اتنے بڑے گھرانہ تھا وہ تو نبی عالمین صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں آپ نے وہاں عہد کی طرف اشارہ کرو تو یہ پہاڑ سونے کا بن جائے اصل بات کیا تھی کہ یہ فقر اختیاری تھی دنیا کی طرف ان کی توجہ نہیں تھی ان کی ساری توجہ تھی وہ آخرت کی طرف تھی اور یہی پھر انام ملتا ہے کہ سیدہ پاک کا جب نکاح پاک سیدہ علیہ مرتضی شیر خدا سے ہوا جو چالیس ہزار ملائکہ آسمان پہ جو شادی اس میں شامل تھے اور سیدہ ختیجہ تلکبرہ کے محال میں آپ کی شادی ہوئی اور شجر طوبہ سے اس وقت حکم ہوا کہ سیدہ پاک کی شادی کی نکاح کی خوشی میں تم جوہرات سونا چاندی موتی ہیرے لٹاؤ اور وہ قیامت تک جو ہے وہ شجر طوبہ سے وہ جاری رہیں گے اور آج بھی جب میں بات کر رہا ہوں رمضان پاک میں تو حران بہشتی جو ہیں ان جوہرات کو چن رہی ہیں اپنے لئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا یہ میری شہزادی یہ جنت کی عورتوں کو بھی سردار ہے اس جہان کی عورتوں کو بھی سردار جنت کی عورتوں کو بھی سردار ہے اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت آپ کے ساتھ جب جنت میں جائیں گے تو سیدہ پاک جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پہ جو ہے اس وقت سوار ہوں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم براغ پہ سوار ہو کے جنت میں داخل ہوں گے یہ سیدہ پاک کے مقامات اتنے ہیں آپ دیکھیں کہ جب عرش پہ شادی ہوئی تو اس وقت جبرائیل میکائل اسرافیل بڑے بڑے جو فرشتے جو فرشتوں کے سردار تھے وہ شامل تھے اس شادی میں اور نکاح کے گواہ تھے اور یہاں فرش پر رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس برات کی سربراہی کر رہے تھے اس اس برکت محفلِ پاک میں آپ اندازہ کریں کہ کائنات کے وہ نجومِ ہدایت وہ عظیم ہستیاں تھی کہ انبیاء کے بعد جن کا جو ہے وہ مقام ہے اور یہ ساری ہستیاں تھی جیسی نہ اس آسمان کے آنکھوں نے آج تک دیکھی نہ تاریخ کے اوراک نے ایسے لوگ دیکھے وہ نجومِ ہدایت جو تھے وہ اس برات میں شامل تھے اور عرش پہ بھی خوشیاں منائی جا رہی تھی فرش پہ بھی خوشیاں منائی جا رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری بیٹی جس نے اس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا اور جس سیدہ پاک کا عدب احترام اور ان سے محبت کرنے والے لوگ ہوں گے قیامت کے روز جہنم کی آگ ان کو چھو بھی نہیں سکے گی اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میں حضور رحمتِ قونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فداری سیف روائے نعرہ میں ساتھ مل کے لگائیے پاکستان کا مطب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم